سپا کے ورش نیتا شیف پال یادف نے بدایوں میں جنہ سپا کو سمبودی کر چیتاپنی دی کہا ووٹ دو نگی تو خساب کتاب بھی ہوگا ہم تو سپا بوٹ مانگیں گے ہم تو سپا بوٹ مانگیں گے ہم تو سپا بوٹ مانگیں گے آج کے بعد تب دیں تو دیں نہیں دیں گے تو پھر پہلے تو بوٹ دو نہیں تو پھر احساب کتاب بھی ہوگا کانگریس پر راجستان کے سی ایم بھجلال شرما نے حملہ کی اور کہا کانگریس پر تیاشی بار بار سیٹ بدل رہے کوئی کہہ رہا ہے مجھے ایسے ہی اتار دیا کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے جبران ٹکٹ دے دیا راجستان کے بھیل بڑا میں کانگریس پر سی ایم بھجلال نے کیا زبانی غملا کہا کانگریس برسوچار کی جنرینی موڈی پردیش کی جنتہ کو بھروسہ شرط پوار گھٹ نے جاری کیا امید باروں کا نام بارمتی سے سپریہ سولے لڑیں گے شرط پوار سولے کا مقابلہ اجید پوار کی پتنی سنیترہ پوار سے کوکا آپ نے دم انیش سودیا نے جویل سے لکھی چٹھی اور کہا جلد ملیں گے بہار پچھلے ایک سال میں سب کی یاد آئی شرط گھٹ کے انسی پی نیتا جتیندرہ افوار نے اجید پوار پر ٹپنی کی کہا کارکارتاؤں کو ستیاناش کرنے کا اجید نے کیا کہا ریپبلک بھارس سے باتچید میں سنجد نیروپم نے کانگریس کو بتایا دشاہین اور کہا آنے والے دنوں میں پارٹی میں بچیں گے صرف چار سے پانچ لوگ دیکھیں کانگریس پارٹی کا جو نترتو ہے دلی سے لے کے ممبئی تک وہ پوری طرح سے دشاہین ہو گیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں ایسا رہ جائے گا کہ دو چار پانچ لوگ ہی کانگریس پارٹی میں رہ جائیں گے اور باقی سب دھیرے دھیرے نکل جائیں گے کانگریس پر سنجد نیروپم کا تیخہ پرہار کہا دشاہین کانگریس میں پانچ پاور سینٹر اگھاڑی نے خیچلی چور کو بنایا امیدوا پانچ لوگی چل رہی ہے وہ پانچ لوگی ایک پولٹیکل طاقت ایگزرٹ کرنے کے لیے تو کام کرتے ہیں اس میں لوٹ پارٹ بھی ہو رہی ہے مہاویکا سگاڑی پر سنجد نیروپم کا حملہ کا ہے ایم وی اے میں کچھ بھی ستھر نہیں ہے یو بی ٹی نے دوشوں کو سوچت کے بنا گھوشت کر دی ہے سوچی ایم وی اے کے پارٹیوں میں نہیں ہوا کوئی ستال میں کسی پرکار کی آپس میں سہمتی نہیں ہے ایک دوسرے کے جو انٹریسٹ ہیں ایک دوسرے کے جو پولٹیکل جو اپنے جنورتیں ہیں اس کا کوئی سمان نہیں ہے روبرٹ وڈرہ کے راجنیت میں آنے پر بولے سنجد نیروپم کہا وڈرہ جیسے پہلے کی پارٹی میں بہت لوگ جنہوں نے پارٹی کو بنایا دی شاہی روبرٹ وڈرہ جی جیسے لوگ جو پارٹی کو دشاہین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر یہ آ جائیں گے تو اور بھی گلت دشاہ میں ہی پارٹی جائے گی سنجد نیروپم نے کانگریس کے نیتردو پر اٹھایا سوال اور کہا نیتردو اہین ہو چکی ہے پارٹی آنے والے دنوں میں کچھ اور نیتا چھوڑیں گے کانگریس پارٹی سنجد نیروپم نے ریپبلک بھارت پر کیا بڑا اعلان کسی بھی پارٹی میں شامل ہونے کا ابھی تک نہیں لیا کوئی نرنہیں نو اپریل کے بعد دوں گا فیصلہ جب نوراترہ شروع ہو گیا میں خود نوراتری کا اکواس رکھتا ہوں برشوں سے اس درمیان ہم ایک فیصلہ کریں گے اور ابھی تک سچ پوچھئے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے جب ہم فیصلہ کریں گے تو نشجی طور پر آپ سب کے سامنے آ کر اس کی بہت خوشی خوشی گھوشنا کریں گے جیڑیو نے تک اسی دیاگی نے سنجن نیروپم کے بیان کا سمرتھن کیا اور کہا کانگریس پارٹی ڈوپتی ہوئی جہاز ہے کوئی نہیں کرنا چاہتا اس کی سواری ممبئی میں سنجن نیروپم کے خلاف لگائے گا ایک خوڑنگ ممبئی یوت کانگریس نے ان کے گھر کی آس پاس بینر پوستہ لگائے امیتھی لوگ سبہ سیچ سے چناب لڑنے کے لیے روبرٹ وادرہ نے ٹھوکی دعویداری اور کہا امیتھی سے میں چناب لڑنے کو تیار ہوں بی جے پی نے تنز گسا روبرٹ وادرہ کی دعویداری پر بی جے پی کا تنز راکش ترپارٹی نے کہا زمین سے جڑے کانگریس نیتا چھوٹر کے امیتھی وادرہ کا زمین سے واسطہ پرستہ چاریوں کی لوگ تنتر میں جگہ نے بی جے پی نیتا شہنماز حسین نے کہا وادرہ کے بیان سے ساف دکھ رہا ہے کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں چناب گاندھی پریوار موقع دے تو لڑ جائے چناب امیتھی سے جیتیں گے سمیتھی ایرانی بی جے پی نیتا منجندر سنگھ سرسا کا وادرہ پر سیاسی نشانہ کہا بیان سے ساف پریوار واد سے باہر نہیں نکل پارکی کانگریس گاندھی پریوار کے داماد کونے کے علاوہ اگر کانگریس میں کیا آویدن تو سونیا اور راہول جانے بیہار کے پونیا سیٹ سے پپو یادف کے نردلی نامنکن کے بعد کانگریس میں بیچ اتھاپنی بیہار کانگریس آدھیاکش نے کہا نامنکن واپس لے پپو نہیں تو کارروائی کریں گے بیہار کانگریس آدھیاکش اکھلیش پریساد نے پپو کے نامنکن پر سوال اٹھایا اور کہا کانگریس کے نیتر تو نہیں دیتا اس کی اجازت کچھ دن پہلے کانگریس میں شامل ہوئے تھے پپو یادف پرچہ داخل کرنے کے بعد بولی پپو یادف کئی لوگوں نے میری راجنیتک روپ سے کتیا کرنے کی ساتھی شرچی ہر کسی کی آواز ہے پپو اور پونیا پپو یادف پر بولے آجڑی سانسد منو جھا کہا وہ نردلی چناب لڑ رہے ہیں یہ ان کا ویویک اس پر میں کیا ٹپ پڑی کروں پونیا سے نامنکن داخل کرنے کے بعد پپو یادف نے لوگوں سے باتشیت کی مکلاؤں نے کہا کہ ہر سکھ دکھ میں پپو یادف آتی بیجیبی نیتر دلیب گھوش کا ممتہ سرکار پر حملہ اور کہا راج سرکار نے فنڈنگ کو لے کر بولا جھوٹ سب کچھ سارف جانے کا ڈومین پر اپلپد ہے ممتہ بنرجی کے دیوکے بیان پر بی جی پی کا پلٹوار شازی علمی نے کہا ممتہ نے پی اے موڈی کے لیے سڑکشاہ بھاشا شہلی کا استعمال کیا اور جس طرح کا بھدہ شبد اور سڑک چھاپ شبد دنوں نے استعمال کیا ہے صاف درشاتہ ہے کہ کتنی بھوکلائی ہوئی کتنی سکپکائی ہوئی ہیں ممتہ بنرجی پشی منگال کی مالدہ میں اسیے ممتہ پر شبیندو ادھکاری نے سادہ نشانہ اور کہا ممتہ نے پی اے م کے لیے انیتک شبدوں کا استعمال کیا چناوائیو کو ترند کاروائی کرنی چاہیے ڈلی میں بی جے پی کے پوسٹرز کو لے کر آپ نے جتائی آپتی کیجریوال کے آپتی جنک پوسٹر لگانے کو لے کر ڈلی چناوائیوک سے شکایت ڈلی میں پوسٹرز کو لے کر آتیشی نے بی جے پی پر لگایا آروپ اور کہا کچھ پوسٹرز میں سی ایم کیجریوال کے آپتی جنک پوسٹر لگائے گئے ایکشن نہ ہونے پر چناوائیوک سے سمیں مانگیں گے کندری منتری رامدہ سلافلے نے عام آدمی پارٹی پر بولا حملہ کہا ایڈی کے پاس دلی شراب گھوٹالے کے ثبوت کہیں گھوٹالے کل کے کے جنک پوسٹرز میں دلی شراب گھوٹالے ماملے میں آروپی کے قویتہ کی نیامت زمانت یا چکا پر بیس اپریل کو سنوائی بیٹے کو ایکزیم دھلانے کے لیے زمانت کی مانگ کی پیار جھیل میں بتائے چھے مکینے کے ایکسپیرینس پر بولے سنجا سنگھ کہا فون نکی کونے سے پڑھی صرف کتابیں کتابوں سے ملا بہت سا ہس آج مرودھرا میں گرجنگے پردھان منتری موڈی چروع میں چناوی ویجہ شنکھنات سبھا کو سمبودھت کریں گے ساتھ اپریل کو پردھان منتری نریندر موڈی کے مدر پردیش کے جبلپور میں روڈ شو منتریوں نے روڈ شو کا نیریکشن کیا کانگرس کارکارتاؤں نے پول برسائے آج پرشیمی یوپی میں گرجنگے سی ایم یوگی باکپت میں جویند چودھری کے ساتھ کریں گے چناوی سبھا اینڈی اے پرتیاشی کے لیے ووٹ مانگیں علیگر میں بھی چناوی پرچار کریں گے آپ سنسا سنجا سنگھ آج کریں گے پریس کانفرنس جیل سے رہا ہونے کے بعد کیا بڑا خلاصہ کرنے کا دافہ اتر پردیش کے بولین شہر میں بیجے پی کے پردیش آدھیاکش بھپیندر چودھری اچراب سنچوالن سمیدھی کے ساتھ بیٹھک کی کارکرتاؤں کو دیا جیت کا منترہ کہا چار سو پار کے ساتھ ایک بار پھر موڈی سرکار کا نارا دیتے ہیں اتر پردیش کے ماؤں کا ایک ویڈیو کوا فائرال ڈپٹی سی ایم پریجیش پاٹک نے اروندر راجبھر کو نیچے بٹھا کر سر جھکوایا ناراض بیجے پی کارکرتاؤں سے مافی مانگ پائے جھارگھن کے گوڑڈا میں مدماشوں کا آتنگ چائے کے دکان پر بیٹھے ایک شخص پر اندھہ دون فائرنگ کنپٹی پر اور سینے اور پیٹ پر گولی لگی ہے اسپتال جاتے وقت موت ہوئی گوڑڈا ہتیا کان پر بی جے پی کا حملہ سانسد نشکان دوبے نے کی غتیا کنندہ اپرادیوں کو ایک ویشیش پارٹی کا کارکرتا بتایا اتر پردیش کے کانپور میں پیشی کے دوران سپاری تیرفان سولنکی کا گصہ پھوٹا ایم پی ایم ایل اے کوٹ میں پانچوی بار ڈلا پھیسلہ کوٹ پریسر میں جم کر بھلا ہوا خود کو بتایا جانور پولیس پر بھڑکے ارفان سولنکی بولے میرا بھی کرنا کہکیا انکاؤنٹر ماملے پر 6 اپریل کو ہوگی اگلی سنفائے اسم کے گچھار میں پولیس کی بڑی کاروائی پولیس نے 21 کلوگرام ہیروین زب کی ہے پولیس نے آروپی کو بھی گرفتار کر لیا اتر پردیش کے بلیہ میں بھیشن گرمی اور فلو کا کہہ کر لوگوں کی بڑے پریشانی گیٹ ویپ سے بچاپ کلکے اسپتال پرشاستہ نے کسی کم اتر پردیش کے امیڑکن گرمے پولیس اور بدماشوں کی بیج موٹ بھیڑ جوابی کاروائی میں آروپی کو گولی لگی ریپ جیسی گھٹناوں میں فرار تھا آروپی اتر پردیش کے سیتاپور میں تین سال کی بچی سے دندگی ہریانہ کی پلول میں کتاب کی دکانوں پر چھاپے ماری بارہ سو نکلی انسی آٹی کی کتابیں زبط کی گئی یو بی کے گھوڑا میں پولیس کا ایکشن سراپا کی دکان میں لوٹ کی گھٹنا کو کھلا ساکوا مٹ بھیڑ میں ایک لٹی را خائل کو چار کو گرفتار کیا گیا یو بی کے شہاجہ پور کی گھٹنا ایک تیز گرفتار کار نے اپنا دل کے نیتا کی گاڑی کو ٹکر ماری گھٹنا سسری بھی کیامرے میں کیا دی چمبہ میں آئے بھوکم سے لوگوں میں دہشت لوگوں میں دکھی دہشت دکان اور مکان سے آئے باہر پنجاب اور جمہو کشمیر میں بھی محسوس ہوئے جھٹکے امریکہ کے فلوریڈا میں ایک پین کوئی درگھٹنا گرستہ ہاتھ سے میں ایک ہی موت کئی لوگ زکمی پی ایم نیتنی آہو نے ایران کو نیچے تارنی اور کہا جو ہمیں چوٹ پہنچائے گا یا اس کی یوجنا بنائے گا ہم اسے چوٹ پہنچائیں گے اسرائیل کے پردان منتری بینجامی نیتنی آہو نے جو بائیڈین سے کی باتشیت کہا ہماس کے ساتھ کوئی جنگ ایک بڑی لڑائی ساتھ ساہیتہ کرمیوں کی موت پر بولے اسرائیلی سے نہ اور کہا مامنے کی جات جاری ہے جلد ہی ریپورٹ کی جائے گی سارب جنک اسرائیل ہماس جنگ کے بیچ ہماس کا بیان کہا جنگ کو لے کر بنا پوا کے گتی رو بیلجم کے روسیلز میں ناٹو شکر سمبیلن کا آئی جن ناٹو پرموک نے انڈو پیسیفک ساجیداروں کے ساتھ بیٹھے کی بڑی خبر ڈلی جنگ نے گھرہ بنچوالے کو پتر لکھا ہے عدالتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیجوال سرکار کوشش کر رہی ہے ڈلی جنگ کا کہنا ہے کہ نیای پرنالی کو پربھاویت کرنے کا مقصد ہے سوچی سمجھی رنیتی کے تحت یہ آچکا ہے دائر کی جا رہی ہے بڑی خبر رہزانی دلی کی